نمسکر نمسٹی ایلو ایفریون ایلو اگر کو کوئی نی آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے گیا ہوں چیلی ایک منچورین ریسپی یہ بہت ہی ایزی ایک ریسپی ہے آپ لوگ اس کو بہت ہی آسان اسے گھر میں بنا سکتے ہیں تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین اوبلی ہوئے انڈے کو چھوٹے چھوٹے دکھروں میں کاٹ لیے ہیں آپ لوگ اپنے ہی سب سے لے سکتے ہیں اب ہم اس میں باقی کا انڈیوڈنس ایٹ کریں گے ایک چمس گریٹیڈ ادرک لہسوم آپ لوگ پیسٹ کا بھی ایس کر سکتے ہیں ایک چھوٹ کیا ہوا گریٹ چلی یا ریچ چلی ایک چھوٹ کیا ہوا پیاز تھوڑا سا ریچ چلی فلیکس یہ اپشنل ہے آدھا چمس نمک ایک چمس دھنیا پاؤڈر ایک چمس ریچ چلی پاؤڈر تھوڑا سا ہلدی آدھا چمس جیرہ پاؤڈر آدھا چمس گرم مسالہ دو چمس وینیگر دو چمس سویا سوس تین چمس کارن فلور آب ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے بلکل ایسے ہی مکس کرنا ہے آپ لوگ بھی ایسے ہی کیجئے اب تھوڑا سا ہاتھ میں لے کے اس کو گول گول کیجئے بلکل منچورین چیزا شیپ دے دیجئے اور پھر اس کو میڈیم گیس پھر فرائی کر لیجئے بلکل ایسے ہی سبھی منچورین کو اچھے سے فرائی کر لیجئے یہ دیکھئے اب اچھے سے فرائی ہونے کے بعد اس کو نکال لیجئے آپ لوگوں کو بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے اب ایک گرام پین میں دو چمس ٹیل دیجئے ایک چاپٹ کیا ہوا گرین یا ریچ چلی ایک چاپٹ کیا ہوا پیاس 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 اور اس میں ایک کیپسکم کو چھوٹے چھوٹے دکھوں میں کٹ کر دیجئے آپ لوگوں کو سکوائر میں کٹ نا ہے ایک کب پانی سٹیل کر دی رہیے اب ایک باو پانی میں ایک چاپٹ کیا ہوا پیاس مکس پانی کو اس میں add کیجئے اور stir کرتے رہیے دیکھئے یہ دیرے دیرے گارہ ہونے لگے گا جب یہ تھوڑا سا گارہ ہو جائے تو اس میں پھر سے ایک چمس سویا سوس ایٹ کیجئے اور اچھے سے mix کیجئے اب ایک چمس گرم مسالہ ایٹ کیجئے اور اس کو پھر سے stir کرتے رہیے اور یہ دیرے دیرے تھوڑا اور گارہ ہونے لگے گا جب یہ تھوڑا سا اور کھا رہا ہو جائے تو اس میں منچورین بالز ایڈ کر دیجی سب یہ بالز کو ایک ہی ساتھ میں ایڈ کیجی یہ دیکھئے آپ لوگ بھی بلکل ایسے ہی سٹیر کرتے رہیے اب اس میں تین چمس پانی پھر سے ایڈ کیجی اب اس میں ایک چمس ریچلی سوس ایڈ کیجی آپ لوگ گرین چلی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر یہ سٹیپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں تین چمس شگر وات آئیڈ کر دیجی یہ سٹیپ بہت ایمپورڈن ہے اس کو بلکل بھی اسکیپ نہیں کرنا ہے اور آپ لوگ چینی پانی کے جگہ ایک چمس ہانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا منچورین بلکل تیار ہے ٹرس می گائز یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ لوگ بھی اس کو ضرور درائی کیجی اور مجھے کمنٹ کر کے بات آئیے کیسا لگا now enjoy